اگر مارنی دوستو میں ہوں رنجیت کمار اور سواغت کرتے ہیں آپ کو اپنے ایڈو ٹینل آئی ٹی ایم آر کے میں آج ہم بات کریں گے ایک بہترین سیٹ اپ کے ساتھ جو کی ایک بہترین سیٹ اپ ہے اور اس انڈیکیٹر کو یدی آپ پیوچ کرنا جان گئے اس انڈیکیٹر پریکٹس کر لیے تو آپ کو مارکٹ میں بینر بننے سے کوئی روپ نہیں سکتا ہے چلیے شروع کرتے ہیں اس انڈیکیٹر کے بارے میں اور اس انڈیکیٹر کا بات کرتے ہیں میں آج دو انڈیکیٹر سیٹ اپ بتاؤں گا جو کی ایک بہترین کام کرتا ہے اور ہمیشہ آپ کو profit دے کر ہی جائے گا لیکن بات اس بات کی ہے کہ آپ کو اس انڈیکیٹر کو use کرنے آنا چاہیے پورا ویڈیو دیکھئے گا تب ہی سمجھ میں آئے گا انیت ہے آپ کو بات میں یہ کہیں گے کہ یہ نہیں کام کرتا ہے لیکن آپ اس انڈیکیٹر کا اندرسار باستہ میں بہت ہی بہترین کام کرتا ہے اور یادی اس سے پہلے ہمارے چینل پر نئے ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کریں اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نوٹیفکرسن کا آئیکن بھی دوائیں تاکہ آپ کو نوٹیفکرسن ہمیشہ ملتا رہے اور آگے بھی آپ کے لیے پہ ویڈیو لے کر آتا رہا ہوں چلیے شروع کرتے ہیں اس انڈیکیٹر کو آپ 15 اگرہ مینات ٹائم فریم پہ حاج کر سکتے ہیں پانچ مینٹ ٹائم فریم پہ حاج کر سکتے ہیں اور اسے Powdered when cento آپ 10 필tte نہیں کر سکتے چونکہ یو ہے دس میرہ میں دیتا نہیں ہے اور اسے 30 میرہ پہ حاج کر سکتے ہیں یدھی & اścią تو کسی سٹاک مہیں آپ لوگ ٹرین کا automat Jackiiii ہے تو آپ کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اور بہت اچھا کام کرتا ہے اور بہتر کام کرتا ہے ہمیشہ آپ کو profit دے کر ہی جائے گا اس میں کوئی دور آئے نہیں بات رہی کنسولیٹ مارکٹ پہ تو اس مارکٹ میں مجھے کیسے بچنا ہے اس کے بارے میں بات کروں گا اور اس کے بارے میں میں بتاؤں گا کہ یہاں پہ اگر انٹری کیوں نہیں کرنا ہے مجھے کنسولیٹ مارکٹ میں اور انٹری کرنا ہے تو کب کرنا ہے اچھا لیے اس انڈکیٹر کو میں کاٹ دیتا ہوں اور شروع کرتا ہوں ایک اور انڈکیٹر کا پوریوب کروں گا جس کا نام ہے بلیک فلیک انڈکیٹر اور اس کا سیٹ اپ میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ کو اوپن کر لینا ہے پانچ منٹ کا ٹریڈنگ ویو چارٹ ٹریڈنگ ویو چارٹ پہ آپ کو چلے جانا ہے اور پانچ منٹ کا ٹائم فریم یہاں پہ لگا لینا ہے پانچ منٹ کا ٹائم فریم میں لگا لے رہا ہوں اس انڈکیٹر پہ اور یہاں پہ میں اپنا سیٹ اپ کرتا ہوں کی آخری مارکٹ میں اس میں ٹریڈ کیسے ملتا ہے ٹریڈ کیسے ہم پکڑتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں انڈکیٹر میں چلے جانا ہے اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے آپ کو بی ایل ای سی میں سے در سرک کرنا ہے تو جی اینڈکیٹر آپ کو وہ دل اور حکم کرنا ہے اور آپ کو اپنا سرچ کروں لگ کے لینا نمیقس کرنا ہے۔ ہے اور یہاں پہ ہم چارٹ پہ ہی رہنے جاتے ہیں اسے آپ 15 منٹ پہ ہوج کر سکتے ہیں پانچ منٹ پہ ہوج کر سکتے ہیں آپ کی مرزی آپ کس ٹرائم فریم پہ ہوج کرنا چاہتے ہیں پہلے اس کا سیٹنگ میں کر لیتا ہوں اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ کائیسی کرنا ہے یہاں پہ آپ کو جو ٹونٹی ایٹ لکھا ہوا ہے یہاں پہ میں اسے لکھ دیتا ہوں 200 اٹی ارپیٹ کو 200 لکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ لکھ دیتے ہیں سیون اور اس ٹائل میں چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ میں اسے انچیک کر دیتا ہوں اسے انچیک کر دیتا ہوں اسے انچیک کر دیتا ہوں اور اسے بھی انچیک کر سکتا ہوں چلیے اس کا سیٹ اپ کرتے ہیں کئیسے سیٹ اپ کرنا ہے یہ دیکھئے سارے کو میں انچیک کر دیا ہوں اور اسے بھی میں انچیک کر دیتا ہوں اور اس کا کلر تھوڑا اس کا بڑھا دیتے ہیں اور اس کا بھی تھوڑا سا تھپنس کے بڑھا دیتا ہوں اس کو بھی تھوڑا سا بڑھا دیں اور اس کا بھی کلر تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ میرا انڈیکیٹر کیسا لگ رہا ہے اور کیسا دکھ رہا ہے اس طرح سے میں اپنا انڈیکیٹر سیٹ اپ تیار کر لیا ہوں اور ڈکولٹ رہنے دنا ہے اور اوکی کر دنا ہے اب دیکھیں یہ تو ہمارا پانچ منٹ پر دکھ رہا ہے یہ پانچ منٹ کا ٹائم فریم پر اس پرکار کا ہمارا انڈیکیٹر ابھی دکھ رہا ہے اس کو میں آگے میں آپ کو ٹائم فریم چینج کر کے دکھانا چاہتا ہوں کہ آخر مارکٹ میں مجھے انٹری کرسے لینا یہ پانچ منٹ کے ٹائم فریم پر یہ ہمارا ریسٹنس کا کام کرے گا یہ جو دیکھ رہا ہے اس پانچ منٹ پر انٹری کر رہے ہیں ہے تو آپ کا stop left اس پوائنٹ پہ رہے گا ٹھیک ہے جب آپ کو ملے گا تو بہترین ملے گا اور لمبا ملے گا جب اس پوائنٹ پہ آپ اس گندل پہ انٹری دیا ہے مارکٹ نے اس گندل پہ تو اس گندل پہ جب انٹری دیا ہے تو آپ کا stop left رکھنا ہوگا یہ آپ کے قادم اپ رکھ سکتے ہیں لیکن stop left آپ کا یہ ہی رہے گا جب تک یہ یہاں سے جائے گا ہو سکتا ہے یہاں مارکٹ تو آپ کا سٹوپلس اوپر ہی رکھنا پڑے گا اس کے اوپر جب اس کا کلر چین ہو جائے یہ ہمارا پانچ منٹ کا ٹائم فریم پہ دیکھ رہا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اگلا انڈکیٹر کی یا اسی کو میں یوچ کر کے آپ لوگ کو دکھاتا ہوں پہلے پندرہ منٹ پہ ہم پندرہ منٹ پہ یوچ کر رہے ہیں پندرہ منٹ پہ دیکھیں کائیسا دیکھ رہا ہے آپ چاہے تو یہ پندرہ منٹ کا اس انڈکیٹر کو لگا لیں اور اس کے ساتھ میں ایک اور انڈکیٹر لگا لیں ہیں پندرہ منٹ پہ یہاں پہ نہیں لگانا ہے 그래도 یہاں پہ لگائیں گے تو یہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ نہ لگائیں تو بہتر ہوگا اسی میں چلے جاتے ہیں اس انڈکیٹر کا setting میں اور انپلٹ میں چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم لگا لیتے ہیں پندرہ منٹ کا یہ دیکھیں ہمارا سپورٹ کا کام کرے گا ہمارا سپورٹ جون رہے گا یہاں پہ انٹری کر رہے ہیں تو ہمارا سپورٹ جون سیٹ اپ ہے اگلا انڈکٹر میں لگا لیتا ہوں اپنے چارٹ پہ جس کا نام ہے سی ایم سلنگ سوٹ سسٹم اس انڈکٹر کو اپنے چارٹ پہ لگا لیں اور اس کا بعد اس کا سیٹنگ کرنا ہے اس کا سیٹنگ کیا کرنا ہے اس کا سیٹنگ میں چلے جانا ہے اسے آپ انچیک کر دیں گے اور اس سے بھی آپ رنے دیں اس سے بھی آپ انچیک کر دیں اس سے آپ یہ ایرو دکھا لکھا ہے سو ٹرینڈ ایرو ایڈ ٹاپ اینڈ وارٹم سکرین یعنی کہ ایرو آپ کو دکھائے گا کہ کہاں ٹاپ ہے ہے تو اس طرح سے آپ اس میں سیٹنگ کر سکتے ہیں اپنے چوائش کنسر آپ کو کون سا اچھا لگتا ہے ایرو دکھائے گا یہ انٹری بتائے گا یا بائی سیل کا لیٹر میں دے گا آپ جیسا رکھنا چاہیے رکھ سکتے ہیں یہ ہمارا سیٹ اپ تیار ہو گیا اور اس سیٹ اپ کنسر دیکھیں کتنا بہترین چارٹ دکھ رہا ہے اور ہم ایک اس انڈکیٹر دونوں انڈکیٹر کو ایک ساتھ ملا کر کے جب ٹریٹ کریں گے تو یہاں پہ ہم کون سا سیگنل پہ انٹری کریں گے اور کون سی سیگنل پہ ایک جیٹ کریں گے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس نے یہاں پہ بائی کا سیگنل دیا ہے اور یہاں پہ بائی کا سیگنل بن رہا ہے اس میں تھوڑا سا ایک اور سیٹنگ کرنا ہے آپ کو یہ ہے ٹھیک ہے اس میں سے آپ ایرو کو ہٹا بھی سکتے ہیں اس ایرو کو یہاں پہ دیکھیں گے اب نیچے ایک لائن بن رہے ہوگی آپ کو گرین دیکھیں گے اس سکنڈل پہ اس کنڈل پہ گرین لائن بننا شروع ہو گیا ہے یہاں پہ گرین لائن بننا ہمیں کون سی کنڈل پہ انٹری کرنا ہی ہے جو اس کلر میں لائن ڈیکیٹر دے رہا ہے یہ یہ بولیس ایرو ہے اسی یہاں بائی کا سکنل بھی جا رہا ہے تو یہاں بھی ہمیں انٹری کرنا ہے اس پوائنٹ پہ میں انٹری بناوں گا اپنا اور اس پوائنٹ پہ انٹری بنا کر کے اس پوائنٹ پہ اور اوپر کی طرف چلیں گے ہمارا سٹاپ لس کا ہاں رہے گا یہ سپورٹ کا کام کرے گا اور جب مارکٹ اس سے نیچے آ جائے گا اس سے نیچے یا کلر اس کا ڈالہ ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں کلر چینجات اس سے نیچے آ گیا میں یہاں سہitate کر جاؤں گا یہاں مارکٹ شوقolate رہا ساتھ رہاں ہوجائے گا مارکٹ کا میشہ ہوا Nous street's home eto nGSos ou ni a to мelisawa Grandeur नہی میں اس پوائنٹ پہ بناوں گا اپنا انٹری یہاں بنے گا اور مارکٹ اس کنڈل پہ اس کنڈل پہ اپنا انٹری بنے گا اور مارکٹ دیکھیں کتنا بہترین ٹریڈ دیا ہے اور بلکل ہسٹرک ٹریڈ دیا ہے اس طرح سے اس طرح سے آپ اس میں انٹری کر سکتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں اور مارکٹ ہمیشہ اس میں 200-300 پوائنٹ کا موو ایسے ہی دے دیتا ہے یدی آپ چاہتے ہیں کہ اس میں سوئنگ ٹریڈ ہی کرنا تو آپ کر سکتے ہیں کسی بھی سٹوک میں آپ بائی کر کے دو دن تین دن کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں اور مارکٹ میں جب تک آپ کو اگزٹ کرنے کا موقع نہ ملے تب تک اب اگزٹ نہیں کر سکتے ہیں اور رکھ کر کے اوپر کی طرف چل سکتے ہیں یہاں پہ دیکھئے اس پوائنٹ پہ انٹری دیا ہے اور مارکٹ نے کتنا بہترین ٹریڈ دیا ہے ہمیں بلکل سٹک ٹریڈ دیا ہے اس سکینڈل بھی انٹری دیا ہے ہمارا سٹوپلوس تو بتایا تھے کہ اس کے اوپر ہی رکھنا ہوگا آپ کو سٹوپلوس اسٹوپلوس بڑی ہوگی لیکن ہمارا ٹروفٹ بھی بڑی ہوگی جب اسٹوپلوس چھوٹا رکھیں گے تو آپ کو پروفیٹ ہمیں سٹوپلوس چھوٹا رہے گا ہاں انٹری کہہاں پہ نہ کرنی ہے اس پوائنٹ پہ ہمیں انٹری نہ ہی کرنی ہے کیوں کہ یہ تک کام کر رہا ہے اور مارکٹ نے میں بہا ہی کا سیغنال دے رہا ہے تو یہاں پہ میں انٹری اپنا نہیں بناؤں گا یہاں پہ değiş کوئی انٹری نہ ہی بانے گا اس پوائنٹ پہ ہمیں انٹری نہیں بناؤں گا کیوں نہیں بناؤں گا کیوں کہ یہاں پہ ریجزلس ہے مارکٹ نے اس ریجسٹرنس کو جب بریک کر جائے گا تب میں سوچ سکتا ہوں کہ میں انٹری بناوں یادی ریجسٹرنس جب تک بریک نہیں کرتا تب تک میں انٹری نہیں بناوں گا اس ریجسٹرنس کو بریک کر گیا اس ریجسٹرنس کو بریک کر گیا اور اس کا کلر چینج ہو گیا تو میں اپنا یہاں پہ انٹری بنا سکتا ہوں اپنے رکس کے حساب سے رکس منیجمنٹ کرنا آپ سیکھ سکتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ بھی short selling selling کا اس پوائنٹ پہ بھی دیا اس پوائنٹ پہ بھی انٹری دیا اس پوائنٹ پہ بھی انٹری دیا لیکن ہمارا stop loss نہیں لگا چونکہ اپنا stop loss یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ دکھیں لیے ہیں stop loss نہیں لگا یادی آپ زیادہ دیر ہو رہا ہے تو اپنے مارکٹ پرائچ پہ نکل بھی سکتے یہاں بھی انٹری بنایا ہے نہیں بنایا آپ کو انٹری نہیں بنا امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں رہا گیا ہوگا یدی آپ کو یہ انڈیکیٹر سیٹ اپ اچھا لگتا ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کامنٹ کریں اور ویڈیو دیکھنا بالکل نہ بھولیں اپسین چینل انلیسز کا اور آج کا میں دکھاتا ہوں کہ آج میں مارکٹ میں کیا بتایا تھا اور مارکٹ میں ہوا کیا چلیے میں دکھاتا ہوں کہ مارکٹ میں آج کیا ہوا اور میں نے کیا بتایا تھا کہاں ہے آج کا مارکٹ کہاں چلتا ہے اس پوائنٹ پر کل بھی میں نے بتایا تھا کہ مارکٹ میں یہاں سے یہاں ایک ٹریڈ ہے آج بھی میں بتایا تھا کہ یہاں سے یہاں ایک ٹریڈ ہے اور بہترین ٹریڈ ملا اس ٹریڈ کو کسی نے کوشش کی ہوگی کرنے کی میرے بتانے پر سائد تو مارکٹ میں بتایا تھا اور یہ ٹریڈ بہترین ٹریڈ تھا اور کل بھی یہ ٹریڈ بتایا تھا کہ یہاں سے یہاں تک ایک ٹریڈ ہے رکسی ٹریڈ تھا لیکن آج تو یہ رکسی ٹریڈ نہیں تھا سیف ٹریڈ تھا دیکھ رہا تھا کہ مارکٹ سیف ہے اور یہاں سے نیچے گر جائے گا اور یہاں تک گر گیا اور مارکٹ میں یہ بھی بتایا تھا کہ مارکٹ کا لوئے رہنے والا ہے تو یہاں سے بھی ایک بلیس ٹریڈ بن رہا تھا تھوڑا سا رکس تھا چالیس تیس یہاں تیس پہ چل رہا ہے یعنی تیس پوائنٹ کا رکس تھا ہمارا سٹوپلوس کہا رہا تھا تو یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کو لائک کر سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں اور آگے آپ کے لئے میں ویڈیو بنا کر لاتا رہوں گا اس کے لئے آپ کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ کونسا ویڈیو آپ کو ضروری ہے اس ویڈیو میں بنا کر کے آپ کو کو وائٹ کروں گا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا ذنبال